بولیٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے لاہور بار کی صدارتی نشست پر راو سمی کامیاب ہو گئے راو سمی چار ہزار چار سو اکتیس ووٹ لے کر صدر لاہور بار منتخب ہو گئے چودری عزمت زیاسندھو تین ہزار دو سو باسٹھ ووٹوں سے نائب صدر کے لیے کامیاب سیکٹری کی سید پر امار یاسر ایک ہزار پانسو ستابن ووٹ لے کر کامیاب ہوئے لاہور بار کی صدارتی نشست پر راو سمی کامیاب ہو گئے راو سمی چار ہزار چار سو اکتیس ووٹ لے کر صدر لاہور بار منتخب ہو گئے چودری عزمت زیاسندھو تین ہزار دو سو باسٹھ ووٹوں سے نائب صدر کے لیے کامیاب ہوئے جبکہ سیکٹری کی سید پر امار یاسر پندرہ سو ستابن ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے حامیوں کی جانب سے جیت پر جشن منایا گیا پھولوں کی پتیاں نشابر کی گئیں جبکہ ہار بھی پہنائے گئے لاہور بار کے صدارتی نشست پر راو سمی کامیاب ہوئے ہیں راو سمی نے چار ہزار چار سو اکتیس ووٹ لیے ہیں اور وہ صدر لاہور بار منتخب ہو گئے چودری عزمت زیاسندھو تین سو باسٹھ ووٹوں سے نائب صدر کے لیے کامیاب ہوئے سیکٹری کی سید پر امار یاسر ایک ہزار پانسو ستابن ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ راو سمی کامیاب ہوئے ہیں صدر لاہور بار کی نشست پر اور انہوں نے چار ہزار چار سو اکتیس ووٹ حاصل کیے جبکہ چودری عزمت زیاسندھو تین ہزار دو سو باسٹھ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں اور وہ نائب صدر کی نشست پر کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے سیکٹری کی سیڈ پر امار یاسر ایک ہزار پانسو ستاون ووٹ لے کر کامیاب ہوئے نتائج کا اعلان ہوتے ہی حامیوں کے جانب سے جشن بھی منایا گیا عثمان علیہ الس نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عثمان بتائیے گا نتائج کا حوال عثمان لاہور بار کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے تفصیلات سے عثمان سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لاہور بار کی صدارتی نشست پر راہ سمی کامیاب ہوئے ہیں راہ سمی چار ہزار چار سو اکتیس ووٹ لے کر صدر لاہور بار منتخب ہو گئے چودری عظمت زیا سندھو تین ہزار دو سو باسٹھ ووٹوں سے نائب صدر کے لیے کامیاب ہوئے جبکہ سیکٹری کی سیڈ پر امار یاسر ایک ہزار پانسو ستاون ووٹ لے کر کامیاب ہوئے کامیابی کا اعلان ہوتے ہی ہامیوں کے جانب سے جشن بھی منایا گیا مٹھائیاں تقسیم کی گئیں ساتھی ساتھ پولوں کے ہار بھی پہنائے گئے لاہور بار کے صدارتی نشست پر راہ سمی کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے چار ہزار چار سو اکتیس ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ صدر لاہور بار منتخب ہوئے ہیں جبکہ چودری عظمت زیا سندھو تین ہزار دو سو باسٹھ ووٹوں سے نائب صدر کے لیے کامیاب ہوئے خبروں کا سلسل آگے بڑھائیں گے سانے مری میں لاہور سے تعلق رکھنے والے مزید دو شہری جانباک ہو گئے اس سے قبل لاہور سے تعلق رکھنے والے دو شہریوں کی اموات ہوئیں سردی سے ٹھٹر کر مرنے والوں میں اشواق اور زفر اقبال شامل ہیں مرنے والے دونوں شہریوں کا تعلق کوٹ لکپت سے ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اسمان خادم کمبو نے ہمیں جوائن کیا ہے اسمان بتائیے گا ڈیٹیلز جی مری میں یہ ایک سانحہ پیش آیا جس کے اندر لاہور سے تعلق رکھنے والے یہ دو شہری کوٹ لکپت سے ان کا تعلق تھا یہ وہاں پہ جان کی بازی ہار گئے جن میں زفر اقبال اور اشواق یونس شامل تھے یہ دونوں افراد رشتے میں برادر نسبتی تھے جمعیرات کے روز یہ لاہور سے سیر کی گھر سے جو تھے مری گئے ہوئے تھے کل دوپہر تک آخری رابطہ ان کا ہوا اپنے ورساق کے ساتھ انہوں نے ان کو بتایا کہ وہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہیں اور حالات بلکل ٹھیک تھے اس کے بعد ان کا کوئی رابطہ نہیں ہو سکا جبکہ آج صبح کچھ ویڈیو سامنے آنے کے بعد ان کے بیٹے نے جب رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ان کو معلوم ہوا کہ دو جو فون تھے وہ بند تھے جبکہ تیسرے فون کے اوپر وہ مشکل کال جب ملی تو ان کو بتایا گیا کہ جس شخص کا یہ فون ہے وہ اور ان کے ساتھ گاڑی میں موجود دوسرے شخص جو ہے وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں جس کے بعد ان کے ورساہ جو ہے وہ اس وقت مری کے لیے روانہ ہو چکے ہیں تاکہ وہ اپنے پیاروں کے پیاروں کی جو ڈیٹ باڈیز ہیں لے سکے ہم اس وقت ان کے گھر کے باہر کوڑ لکپت میں موجود ہیں یہاں وہ بڑے جو ہیں وہ دھکبر مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں ان کے رشتدار عزیز احباب یہاں پر ان کے گھر آنا شروع ہو گئے ہیں مری میں درجنوں افراد کھلے آسمان تلے حالات کی نظر ہو گئے جانباک افراد میں چار کا تعلق لاہور سے ہے تین افراد کوڑ لکپت کے رہائشی ہیں متاثرہ گھرانوں میں سو کالم ہے پنجاب حکومت نے مری کو آفت زدہ قرار دے کر ایمرجنسی نافذ کر دی ہے مری کی سیر کو جانے والے شہریوں میرے والے صاحب گھر کے واحد کفیر تھے اور ان کی باڈی کو لینے میرے چاچو گئے ہیں وہ تین لوگ ہی گئے تھے ہمیشہ تین لوگ ہی جاتے تھے وہ تین ہی اس دفعہ گئے تھے تو وہ تینوں کی دیتھ ہو گئی ہے سانے مری حکومت کی ناہلی پاکستان مسلم لگنون کے مرکزی ڈیپٹی جنرل سیکٹری عطا تارر کہتے ہیں شہباز شریف کی دور حکومت میں مری میں برش باری سے قبل سیاہوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے میاں شہباز شریف باقاعدہ انتظامی ازلاس کی صدارت کرتے تھے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں علی رامی ہمارے ساتھ موجود ہیں علی بتائیے گائشتہ نام تر صورتحال پر مسلم لگنون کے جانب سے کیا موقف سامنے آیا ہے جبکل اس وقت ہمارے ساتھ اتارر موجود ہے جو کہ مرکزی ڈیپٹی جنرل سیکٹری پاکستان مسلم لگنون کے ان سے ہم سوال پوچھیں گے سر سوال میرا یہ ہے کہ سابق دور حکومت میں جب مری میں برف باری شروع ہوتی تھی تو کیونکہ سیاہ کی بڑی تعداد جو ہے وہاں پر پہنچنا شروع ہوتی تھی تو وزیر علیہ پنجاب سابق شباز شریف صاحب بقاعدہ ایک جلاس منعقد کر دیتے اور انتظامات کے حوالے سے جائزہ لے دیتے اور آج جو صورتحال آپ نے دیکھی کہ کتنا افسوسناک واقعہ پیش آیا کیا کہیں گے اس کے اوپر بہت شکریہ جی دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ دل بڑا رنجیدہ ہے جو انسانی جانوں کا زیاہ ہوا لوگ بچارے گاڑیوں میں بیٹھے فوت ہو گئے ان کے خاندانوں کے ساتھ ہمدرتی بھی ہے مگر دیکھئے یہ کون سی حکومت ہے جو رات کو سوئی رہتی ہے یہ عثمان بزدار صاحب رات کہاں تھے عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا ہے دوپہر ڈھائی بجے میں حیران ہوں کہ کیا وہاں پہ انتظامیہ نامی کوئی چیز نہیں تھی کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ وہاں پہ برف میں سیاہ فسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے ان تک خوراک پہنچانے والا کوئی نہیں ہے ان کو ایک کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنے والا کوئی نہیں ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک ہے اور یہ سریحن غفلت ہے دیکھیں شہباز شریف صاحب کے دور میں شہباز صاحب روز کا ٹریفک کاؤنٹ منگواتے تھے کتنی گاڑیاں مری میں انٹر ہوئیں کتنی باہر نکلیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک کاؤنٹ کے ساتھ محکمہ موسمیات سے بقاعدہ رپورٹ آتی تھی کہ آج اتنی برف باری جو ہے اس کی توقع ہے اتنی برف باری ہو چکی ہے اور آنے والے چوبیس گھنٹوں کے اندر یہ حالات ہو سکتے ہیں اس کے مطابق تمام محکموں کو مطلع کیا جاتا تھا کہ یہ ویڈر وارنگ آئی ہے آپ اپنی کمر کسلیں فیلڈ میں نکلیں اور لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کریں اور ٹریفک کی بقاعدہ آئی جی صاحب سے رپورٹ طلب کی جاتی تھی کہ ٹریفک کے بہترین افسران تائنات ہوں وہ ٹریفک کے نظام کو بحال رکھیں برف ہٹانے والی مشینری لیٹس ارمو روپے سے منگوائی گئی نمک سٹور کیا گیا ٹائم سے پہلے کہ وہ نمک پھینکے برف کو ہٹایا جائے سڑکوں کی مرمت کروائی گئی شہباز شریف صاحب رات سوتے نہیں تھے ایک دفعہ بہت برف باری ہو مجھے یاد ہے پوری رات جاگے رہے اور اس وقت انہوں نے ایف ڈیو کے جو ہیڈ تھے ایڈجن جنرل جو تھے ان کو بھی کہا کہ جی ہمیں آپ کی امداد کی ضرورت ہے آپ بھی اپنی مشینری بھیجوائیں تاکہ ڈبل مشینری لگا کے برف کو ہٹایا جا سکے ایک پتریاتہ کچھ ایر ڈیفٹ کا واقعہ ہوا تھا ادھر بھی انہوں نے جو سیاہ پھسے ہوئے تھے ان کو ایویکیوئٹ کرنے کے لیے رات و رات انتظامات کیے شہباز شریف کو یہ تنقید تو کرتے ہیں مگر آج اگر شہباز شریف یہاں پہ ہوتے تو یہ حالات نہ ہوتے جو بزدار سائن کے ہوتے ہوئے یہاں پہ ہوئے ہیں کیونکہ آپ کی ایڈمنسٹریشن نظر آتی ہے آپ کی اقتامات سے آپ کی درد سے وہ راتوں کو جاگنے والا شخص عوام کا دل میں درد رکھنے والا شخص وہ سلاب آتے تھے وہ برف باری ہوتی تھی وہ کوئی قدرتی آفت آ جاتی تھی وہ چینس نہیں بیٹھتے تھے جب تک عوام کو محفوظ مقام پر منتقل نہیں کر لیا جاتا تھا وزیرالہ پنجاب بقیدہ ایسے موقع پر خود وہاں پہ پہ پہنچ دیتے تھے آپریشن کا جائزہ لے دیتے تھے تو آج ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ پاکستان طریقہ انصاف کی ایک پارٹی تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے اور سارے وہاں پہ موجود ہے وزیرالہ پنجاب بھی خود موجود ہے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وزیرالہ پنجاب کیسے موقع پر جانا چاہیے تھے وہاں پہ آپریشن کی خود نگرانی کرنی چاہیے تھے دیکھیں حاصل پر میں ایک واقعہ ہوئی ہے آئل ٹینکر کا آئل ٹینکر لیک ہو اور آپ کو یاد ہے وہ آگ لگی لوگ جلس کے مر گئے تھے شہباز شریف صاحب تمام سرگرمیاں موطل کر کے وہاں فوری طور پر پہنچے اور اندادی کاروائیوں کا خود جو ہے وہ نوٹس بھی لیا خود اس کی نگرانی بھی کی پھر آپ کو یاد ہوگا دوزار دس کے فلڈ میں میں ان کے ساتھ تھا ہم کریا کریا گاؤں گاؤں پھرے ہمارے یہاں یہاں تک پانی ہوتا تھا مگر شہباز شریف صاحب لیڈ فرنٹ کر رہے ہوتے تھے کبھی کوٹ سفزل کبھی میاں والی کبھی ڈیرہ غازی خان کبھی کوٹ چھٹا کبھی راجنپور کبھی دائرہ دین پناہ یہ علاقے مجھے اس لیے انگلیوں پہ یاد ہے کہ یہ سلابہ ہم نے پھرے ہوئے ہیں لوگوں کی زندگیاں وہاں پہ بچائی ہوئی ہیں لوگوں کو محفوظ مقاماتیں منتقل کیا ہوئے یہ کون سے لوگ ہیں جو تنظیمی جلاس شفقت محمود صاحب لے رہے ہیں اور عثمان بزدار سائیڈ پہ بیٹھا ہے کدھر ہے ان کے ہیلیکاپٹر کدھر ہے ان کے جہاز کہاں ہیں وہ تمام مشینری جو ہم لے کے ان کو دیکھے گئے تھے اگر یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے بہت شکریہ عطا تارسہ مرسہ موجود تھے انہوں نے گفتگو کی اور تنقید کا نشانہ بنایا کہ فوری طور پر گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایسے انتظامات کرتے کہ ایسے واقعہ دوبارہ جو ہیں وہ پیش نہ آئے چھیک ہے بہت سانیہ مری وزیرعالہ پنجاب اسلام آباد چلے گئے عثمان بزدار مری آپریشن کے حوالے سے کل آلہ سطح کا ازلاس انہوں نے طلب کیا ہے جس کی صدارت کریں گے وزیرعالہ پنجاب کو کل جاری آپریشن کے متعلق آگاہ کیا جائے گا وزیرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کل راولپنڈی روانہ ہوں گے سانیہ مری وزیرعالہ پنجاب اسلام آباد چلے گئے تاہور میں کرونا نے پھر سر اٹھا لیا دہشت تاری کرنے کے لیے تیار کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ محلک وائرس 24 گھنٹوں میں 353 لاہوریوں میں آ گیا مضبط کیسز کے شرعہ 6.3 فیصد تک پہنس گئے جبکہ کوئی موت نہ ہوئی قومی خواتین کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کورس ڈیویڈ ہیم کا بھی کرونا ٹیسٹ مضبط آ گیا اسی عوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بی سی یو ایچ ایس پروفیسر جعوید اکرم صاحب نے سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سورتحال یہ ہے کہ کیسز کی مضبط شرعہ 6.3 فیصد تک پہنس گئی ہے کیسے اس تمام تر سورتحال سے بچا جا سکتا ہے کیسے ایک بار پھر ہم کرونا کی اس لہر سے محفوظ رہ سکتے ہیں بہت شکریہ جی دیکھیں 2019 دسمبر سے جب سے کرونا آیا تو ظاہر ہے کہ جاہے بغاہے اس کی اوپر رولر کوسٹر کی طرح اوپر اور نیچے ویب آتی رہتی ہیں اور اس سے بچنا ہے کہ تو وہی چیزیں ہیں جو ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ بیماری ہے شگر بلڈ پریشر تمہ یا کوئی اس قسم کی بیماری تو اس کو کنٹرول میں رکھیں اگر آپ سگرٹ پیتے ہیں تو وہ نہیں پیئیں اور سماجی خاصلہ رکھیں بڑی بڑی شادیوں پہ نہیں جائیں کسی کے ذریعے لفافہ بھی دیں اگر آپ نے اسلامی وزیرا دینی ہے یہاں آپ ٹیلی فون پہ بیش کر لیں تو اپنے آپ کو بچا کے رکھیں کیونکہ کئی دفعہ ہزار زار لوگوں کی میں ہم نے دیکھا شادیاں ہو رہی ہیں لاہور میں اور کسی نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوتا تو ظاہر ہے یہ تو بیماری اور موت کو دعوت دینے والی بات ہے تو دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ماسک ضرور پہنیں زیرو ٹالرنس رکھیں اپنے آپ کو بھی بچائیں اور ہاتھوں کو ہائیجین رکھیں اور ان کو دو کے رکھیں بار بار دویں یا کم از کم آپ سینٹائزرز کا یوز کریں اور وائٹیمن ڈی ایک ایسی چیز ہے جو کافی حد تک دیکھا گیا ہے ہماری اپنی تحقیق میں کہ وہ موثر ہے وائٹیمن ڈی دس ازار یونٹ والا کوئی بھی کیپسول گولی کسی بھی کمپنی کی روز استعمال کی جائے آج کل تو وہ بہتر ہے اگر خدا نہ خاصتہ آپ کو ویکسین نہیں لگی اوری طور پہ ویکسینٹ ہو جائیں اپنے نوکر چاکر رائیور کیمرہ منٹ سب کو کرائیں ان کی خاندانوں کو کرائیں اور اگر آپ کو لگی ہوئی چھے ماہ سے پہلے ہے تو آپ اوری طور پہ بوسٹر لگائیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ وائرس نہ اللہ کی مرضی کے بغیر آئی اور نہ جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو رخصت کرے لیکن رخصت یہ کبھی کرے گی ہوگی جب تمام چہر تمام ملک اور تمام دنیا کے محط ایسی فیصد عبادی کو لگا لیں گے افریقہ میں ابھی صرف چھے فیصد کو لگی ہوئی ہے تو اس لیے ظاہر ہے یہ موٹیشنز کرتی رہے گی اپنی ساتھ بدلتی رہے گی اس کی تیزی آتی رہے گی ایک سے دوسرے کو لگنے میں اور شرح مواط بھی اور پوزیٹیوٹی ریٹ بھی پہلے بڑے گا پھر کچھ دیر بعد کام ہوگا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اگر ہم واقعہ ہی چاہتے ہیں کہ ہم بچے رہے ہیں اس سے اور ہماری زندگی بھی بچی رہے تو پھر ہمیں اس وائرس کو جلد جلد رخصت کرنا پڑے گا تاکہ سب محفوظ ہوں گے جو پھر ہی یہ رخصت ہوگی اچھا پروفیسر صاحب اومی کرون کی اس وقت چہرے لاہور میں کیا صورتحال ہے کیا اومی کرون پہلے آنے والے ویرینٹ سے زیادہ خطرناک ہے سکھیں خطرناک تو نہیں ہے زیادہ کیونکہ اس میں پیاب پچاس میوٹیشنز ہیں اور تیس میوٹیشنز سپائک پروٹینز میں ہیں جو اس کے اوپر کانٹے ہیں جس کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے کو یہ لگتی ہے اومی کرون اور اس نے زیادہ تعداد میں اور بیس دوسری موٹیشنز ہے اس کی تیزی اس کی دینجرس ہونا یا گوریلنس بڑھنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن اس وقت بھی لاہور میں زیادہ تر جو لیرینٹ چل رہا ہے وہ ڈیلٹا ہی چل رہا ہے ہماری تحقیق کے مطابق اور ڈینجرس بھی وہ زیادہ ہے لیکن آگے آنے والے دنوں میں پریڈکشن ہے کہ اومی کرون ڈیلٹا کو ریپلیس کرے گا اور زیادہ اس کی تعداد کیونکہ یہ ریپیڈلی ایک سے دوسرے کو لگ رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ پروفیسر جاوید اکرم صاحب آپ کے وقت کا سروسز ہسپتال میں پھیپڑوں کے مرض میں مبتلا آفغان شہری کی کامیاب سرجری کر لی گئی پروفیسر ڈاکٹر شویب نبی نے مریض کا علاج کیا نیومورنیکٹومی سرجری کے ذریعے مریض کا ناکارہ پھیپڑا نکال دیا گیا متاثرہ فرد ایک پھیپڑے کے ذریعے بھی معمول کی زندگی گزار سکتا ہے سروسز ہسپتال کے ماہر سرجنز کی بدولت افغان شہری کو نئی زندگی مل گئی تھراسک سرجری ڈیپارٹمنٹ کے پروفیسر ڈاکٹر شویب نبی نے پھیپڑوں کے مرض میں مبتلا افغان شہری کی کامیاب سرجری کی طبیعہ اسلاح میں اس سرجری کو نیومورنیکٹومی کہا جاتا ہے سرجری کے ذریعے مریض کا ناکارہ پھیپڑا نکال دیا جاتا ہے ان کو لنگ کینسر تھا اور ان کو بائیں سائٹ کی جو سانس کی نالی ہے اس کے مین جگہ پہ اس کا کینسر تھا جس کی وجہ سے ہمیں اس کا بائیں سائٹ کے سارا پھیپڑا نکالنا پڑا اور اس کے اردگری جتنی غدود تھی وہ بھی سارے نکالنے پڑی تھا کہ جو اس کا کینسر ہے ٹوٹل کلیر ہو جائے افغان شہری نور احمد کا تعلق مزار شریف سے ہے اس کے رشتہ داروں نے معالجین اور انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا ہم شکریہ ادا کر سکتا ہوں تبی ماہرین کے مطابق فیپڑے کا مرض پچیدہ ہو جائے تو نیومونکوٹومی سرجری ناگزیر ہو جاتی ہے انسان ایک فیپڑے سے بھی نارمل زندگی گزار سکتا ہے کیمرامن ادنان علی کے ساتھ چہدری فہد کیوم سٹی فارٹی ٹوک پی ایچے شعبہ مارکٹنگ نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا پی ایچے نے حکومت پنجاب کی بیوٹیفکیشن آف لاہور پالیسی کے خلاف اپنی پالیسی جاری کر دی اہم چوک چوراہوں میں کچھ دنوں میں بے ترتیب بل بورڈز کی تعداد میں اضافہ کمرشل سرگرمیوں کے لیے ممنوعہ روڈز پر بھی درزنوں دیوکامت بورڈز لگا دئیے گئے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں دورے نایاب نے ہمیں جوائن کیا ہے دورے نایاب کیا معاملہ ہے یہ ملکل پی ایچے نے لاہور شہر کے مختلف مقامات پر جو کہ کمرشل ایکٹیویٹی کے فرید ہیں وہاں پہ بھی بورڈز لگوانے ہیں اور پالیسی جو حکومت پنجاب کی تھی بیٹیویٹی پیشن اور لاہور کی اس کی تریاں بکھیرتی ہیں لاہور شہر میں بے ہنگم اور بے سکتی بورڈ لگنے سے لاہور کا حسن میں مقصد ہو رہا ہے تاہم جو روڈز جس میں اگر خیابانے جینہ کی بات کی جائے خیابانے فردوسی کی بات کی جائے ہرکاری فرقوں میں لگایا جا رہا ہے لیکن لاہور شہر کی خوبصورتی کو بالا اطاق رکھ کے اس پہ رس پہ ڈال دیا اور لاہور شہر میں درجلوں جو ہیں بہت ہم بہت در آ رہے ہیں جبکہ انکوائری کو بھی روپی رکھ جائے ہیں بارش کے باعث سبزی منڈی کچھرا منڈی میں تبدیل ہر طرف گندگی کے ڈھیر لگ گئے آڑتی اور سبزی فروش پریشان ہیں نہ کہ صفائی کے انتظامات کے باعث سبزی منڈی میں کاروبار بھی بری طرح متاثر ہوا بارش کے باعث سبزی منڈی کچھرا منڈی میں تبدیل ہو گئی بارش کے بعد ہر طرف کورا کرکٹ اور چھپڑ لگ گیا آڑتی و سبزی فروش پریشان ہیں جبکہ سیورج کے ناکس انتظامات کے باعث منڈی آنا مشکل ہو گیا ہے ہڑیوں کا کہنا ہے کہ ناکس صفائی کے باعث سبزی منڈی میں کاروبار متاثر ہے سبزی فروشوں کا کہنا تھا کہ حکومت سبزی منڈی کو موڈل بنانے کے لیے ٹھوس حقمت عملی بنائے بارش کے بعد گاگ سبزی منڈی کا روح کرنا پسند نہیں کرتے سبزی منڈی میں سیورج سسٹم کی بہتری اور صفائی کے انتظامات کو بہتر کر لیا جائے تو منڈی کو عالمی میارکہ بنایا جا سکتا ہے جس سے عام شہریوں کی بھی منڈی تک رسائی بھی ممکن ہو سکے گی کیمرامین خالد محمود کے ساتھ جنید ریاض سیڈی پورٹی ٹو ایس پی کینٹ عیسیٰ سخیرہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا کینٹ ڈیویجن کے ایس ڈی پی اوز اور ایس اے چوز نے شرکت کی ون فائیب کالز اور سنگین نویت کے مقدمات کا اندراج یقینی بنایا جائے ایس پی کینٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ایس پی عیسیٰ سخیرہ کا کہنا ہے کہ ہارٹ سپورٹ اور جرائم کے خلاف کاروائیاں کی جائیں ایس پی کینٹ عیسیٰ سخیرہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا کینٹ ڈیویجن کے ایس ڈی پی اوز اور ایس اے چوز نے شرکت کی ون فائیب کالز اور سنگین نویت کے مقدمات کا اندراج یقینی بنایا جائے ایس پی کینٹ کی جانب سے یہ کہا گیا جبکہ مزید کہتے ہیں کہ ہارٹ سپورٹ اور جرائم کے خلاف کاروائیاں کی جائیں گورنہ پنجاب چودری محمد سرور کی نو منتخب صدر ایف پی سی سی آئی ارفان اقبال شیخ سے ملاقات ہوئی فیڈریشن چیمبر آف کومرس کے انتخاب میں کامیابی پر مبارک بات دی تجارت کے فروغ سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا گورنہ پنجاب چودری محمد سرور نے نو منتخب صدر ایف پی سی سی آئی ارفان اقبال شیخ سے ملاقات کی گوونار پنجاب نے ارفان اقبال شیخ کو فیڈریشن چیمبر آف کومرس کے انتخابات میں کامیابی پر مبارک بات پیش کی ملاقات میں تجارت کے فروغ کے حوالے سے مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا گوونار چودری محمد سرور کا کہنا تھا کہ فیڈریشن چیمبر کے انتخابات میں ارفان اقبال شیخ کی جیت بڑی کامیابی ہے نوم انتخاب صدر ایف پی سی سی آئی ارفان اقبال شیخ کا کہنا تھا پاکستانی ایکسپورٹ کو انتیس بلین سے بڑھا کر پینتیس بلین ڈالر پر لے جانا حدف ہے امان چیمبر آف کومرس کے تیس سکنی وفد کی لاہور چیمبر آمد ہوئی وفد نیچے میں امان چیمبر آف کومرس رودھا سالی کی قیادت میں صدر لاہور چیمبر میاں نومان کبیر سے ملاقات کی ملاقات میں صوبائی وزیر طوانائی ڈاکٹر اختر ملک اور صوبائی وزیر سوشل ویلفیر سید یاور عباس بخاری بھی موجود تھے ملاقات میں پاکستان اور امان میں کاروباری معاملات کو بہتر بنانے کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا امان کے تیس رکنی آلہ سطحی وفد کے امان چیمبر کے چیمین رودھا سالی کی سربراہی میں لاہور چیمبر آف کومرس آمد ہوئی لاہور چیمبر کے صدر میاں نومان کبیر سینئر نائب صدر میاں رحمان عزیز چند اور نائب صدر حاری ستیق سے ملاقات کی اس موقع پر صوبائی وزیرہ سید یاور بخاری ڈاکٹر اختر ملک امان میں پاکستانی صفیر احسن باغن بھی موجود تھے چیمین امان چیمبر آف کومرس رودھا سالے کا کہنا تھا کہ پاکستانی تاجر امان کے امریکہ کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پاکستانی تاجر مشترکہ منصوبہ سازی کے ذریعے سے فائدہ اٹھائیں ان کا کہنا تھا کہ امان اور پاکستان کے درمیان پانچ سو میلین امریکی ڈالر کی بہمی تجارت دونوں ممالکی پوٹنشل کی آکاس نہیں انجمن تاجران ہال روڈ کے چیمین محمد شبید لبھار نائب صدر ہال روڈ فیصل رفیقی قیادت میں وفد کی میو ہسپتال آمد ہوئی تاجروں کے وفد نے رکن صوبائی اسمبلی بلال یاسین کی آیادت کی صحت یابی کے لیے دعا کی اور نیک تمناوں کا اظہار کیا انجمن تاجران ہال روڈ کے چیمین محمد شبید لبھار نائب صدر ہال روڈ فیصل رفیقی قیادت میں وفد میں یاسر خان آمد برٹ رانہ ساجد اور میاں محسن شامل تھے محمد شبید لبھار نائب بلال یاسین پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی شدید مضمت کرتے ہوئے مجرموں کو جلد قانون کی گرفت میں لانے کا مطالبہ کیا ڈی سی آفیس کی اطراف کی ماکٹس میں تجاوزات رونگ پارکنگ ٹریفک جیم کا جن بے قابو ہو گیا صدر اور پاکستان انجمن تاظران اشرب بھٹی کی ڈی سی سے ملاقات لیپٹی کمیشنر محمد عمر شیر چٹھا سے ملاقات کی اور مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کرائی ڈیپٹی کمیشنر لاہور آفیس کے اطراف کی ماکٹس میں تجاوزات مافیا نے پنجے کار لیے تاظروں نے مطالبہ کیا کہ ڈی سی آفیس کے اطراف کی ماکٹس میں تجاوزات مافیا رونگ پارکنگ کے خلاف بلا امتیاز کا روائی کی جائے اور سخت آپریشن کیا جائے انالکلی اردو بازار اندرون شہر ماکٹس لنڈا بازار میں صفائی سترائی پر توجہ دی جائے تاظروں کی ملاقات ہوئی ہے جس میں شکایات کے انبار لگائے گئے تاظر وفت میں صدر آل پاکستان اشربہٹی صدر فیروزپور روڈ بورڈ محبوب سرکی ستر لنڈا بازار نئی بادشاہ موجود تھے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سربراہی میں ازلاس ہوا بلاول بھٹو کی مری میں مشکلات کا شکار سیاہوں کی ہر ممکن مدد کرنے کی ہدایت اہدداروں نے بلاول بھٹو کو لانگ مارچ اور کسان مارچ کے حوالے سے بریفنگ دی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سربراہی میں ازلاس ہوا ہے بلاول بھٹو نے مری میں مشکلات کا شکار سیاہوں کی ہر ممکن مدد کرنے کی ہدایت کی اہدداروں نے بلاول بھٹو کو لانگ مارچ اور کسان مارچ کے حوالے سے بریفنگ دی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی